بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اخبارات میں شائع ہونے والے نئے نئے انکشافات سے عوام کیا خواست کی آنکھیں بھی کھل رہی ہیں تازہ ترین انکشافات کے مطابق باون فیصد بجلی کر حکومت جبکہ اٹھائی فیصد نجی سیکٹر کی ملکیت ہے میننگ دیر بائی اسی فیصد پلانٹس تو پاکستانیوں کی اپنی ملکیت ہے جنہوں نے لوٹ مارکہ بزار گرم کر رکھا ہے میڈیا ارپورٹس کے مطابق چار پاور پلانٹس نے بجلی پیدا کیے بغیر حکومت وقت سے دس عرب روپے وصول کیے یہی وجہ ہے کہ مجبوراً ہمارے سنتکار عدالت کا رخ اختیار کر رہے ہیں ناظرین بجلی کے بلو میں روز بروز ظالبانہ اضافہ آئی ایم ایف کی ڈیکٹیشن پر عمل درامت کی وجہ سے ہے یا آئی پی پی سے کیے گے معاہدوں کا جبر ہے ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تضیح حاصل کریں گے میرے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر راہرما جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید عامد پراجر صاحب ان کے ساتھ ہیں تندیم اسلامی کے رسارس کالر جناب رضاولک صاحب آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فرید پراجر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے بلو میں روز بروز جو اضافہ ہے اس نے عوام کو گنگال کر دیا اور صحیح معنوں میں سڑکوں بلا کھڑا کیا ہے جماعت اسلامی نے بھی اسلامباد میں درنے کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ جو آئی پی بی اس کے ساتھ معاہدے ہیں اور جو اس وقت بجلی کی صورتحال ہے پاکستان میں اور اس کے بلو کی جو صورتحال ہے اس میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ظالمانہ نظام جتنا ہی ہے یہ سارا عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے اور اگر لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے تو اس لیے کہ اس نظام نے اتنا علچایا ہوا ہے کہ لوگ دو دو نوکرییاں کر رہے ہیں ان کو کھانے کی اپنے بچوں کی تعلیم کے علاج کے اس میں علچے ہوئے ہیں ورنہ تو کوئی دن نہ ہو کہ جب دھرنا نہ ہو یہ روزانہ کا دھرنا ہے یعنی آپ اندازہ لگائے ہیں آپ نے سوال کی ہے کہ بجلی کی یہاں دھریاں ہمارے ہیں سارا سال بہتے ہیں دنیا کے اندر یہ فسلیٹی کہیں اصل نہیں ہے یہاں دھوپ سارا سال چمکتی ہے یہ بھی دنیا میں کئی نہیں ہے یہاں ہمارے جو ہوایاں ہیں وہ بے روک ٹوک چلتی ہیں کیٹی بندر ہے گھارو ہے ان علاقوں میں چلتی رہتی ہیں کوئی نہ ہم نے وینڈ کی طرف توجہ کی یعنی وینڈ پاور کی بدولت بھی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں جب وہ کر سکتے تھے ہمارا یہ واپڈا ہے یہ وارٹرین پاور تھا نا جی ہم نے پانی سے ہی بجلی بناتے تھے انیس سو چھوٹر کے بعد سے ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا دنیا جو ہے وہ ڈیم میں بھارت ہم سے دس گناہ بیس گناہ زیادہ ڈیم ان کے ہاں تو ہمارے ہاں یہ ایک مجرمانہ فیل کیا گیا کہ ہمیں نہ پانی سے بجلی دی گئی جو پانچھے روپے یونٹ ہونی ہے نہ سولر کی طرف گئے ہماری حکومتیں نہ انہوں نے وینڈ انرجی کا کیا اور بھی دنیا میں کے اندر دلائے ہیں اٹامک انرجی کا ہے دیگر ہے اس کے بجائے ان ظالموں نے اپنی کمشنوں کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے خاندانوں کی پرورش کرنے کے لیے انہوں نے انیس سو چورانوے میں یہ بجلی کے بہران کو حل کرنے کے لیے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کیے اور یہ معاہدے ایسے ہیں کہ آپ ان معاہدوں کی شکوں کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی دشمن نے ہمارے یہ معاہدے کیا یہ ہمارے دوست نہیں ہے جنہوں حکمرانوں نے یہ معاہدے کی رجل صاحب کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتیں بھی تو اس ساری صورتحال کی زمین آ رہا ہے بلکل ہے یعنی کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی ڈیم ہو آخر اس کی مخالفت کس بنیاد پہ ہو یعنی اگر ملک کو توانائی ملنی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے وہ کہا گیا کہ جی یہ ڈیم بننے سے ابن نوشہ رہا اور کچھ ازلا ڈوب جائیں گے اس کا جواب بھی پھر واپڈا کے ایک اس چیئرمین نے دیا جس کا تعلق اسی صوبے کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ نہیں ہے کوئی نہیں ہم نے ڈیزائن کے اندر تبدیلی کی تھی کوئی اس کا خطرہ نہیں اچھا یہ نہیں کہ آپ اس طرف کوئی توجہ کریں کوئی مل بیٹھیں کوئی مطمئن کریں کرائیں لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج چونسٹھ روپے جو ہے وہ بجلی یونٹ مل رہی ہے اور یہ چونسٹھ روپے مل سے نہ کوئی گھر چل سکتا ہے نہ کاروبار چل سکتا ہے نہ انڈسٹری چل سکتی ہے نہ کوئی آپ کسی کھیت میں کوئی ٹیو گل چلا سکتے ہیں تو گویا کہ ملک کو جام کر کے رکھ دیا ہے چالیس خاندانوں نے اور ان خاندانوں کو کوئی طرح نہیں آتا کیپیسٹی منوائی گئی آپ اندازہ کریں چینیوٹ پاورز کے نام سے ایک ہے جس کا آئی پی پی سے ایک یونٹ ہے جو سلمان شہباز صاحب کا ہے اس سے تین مہینے کے اندر تریسٹھ کروڑ روپے صرف کپیسٹی کی مادے کے اندر لیا گیا چھ ہزار ارب روپے یعنی آپ ظلم دیکھیں نا کہ یہ کپیسٹی پیرمنٹ والا جو اسطلاح ہے یہ نہیں اجاد کر لی گئی یعنی ہماری ہٹی کھلے گی تب بھی آپ پیسے دیں گے سودا لیں گے نہیں لیں گے ہماری ہٹی بند ہوگی تب بھی آپ دیں گے یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہاں ہے یعنی انہیں کوئی طرح نہیں آتا پہلے تو انہوں نے معاہدے بڑے کیے ڈالروں کے اندر منوار ہیں اپنی قوم سے کہ بھئی آپ میں پیسے آپ ڈالرز کے اندر دیں کیوں ڈالرز میں دیں آپ کا تعلق کس سر زمین سے ہے آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں جا کے باہر رکھتے ہیں اور ڈالرز کے اندر ان کو ڈالرز کے لیے پیسے دینے کے لیے ہمارے اکماران کشکولے گدائی لے کے پھر رہے ہیں یا پھر وہ آئی ہے میں آپ سے معاہدے کرتے ہیں اس کی بطرین شرائط مانتے ہیں تو یہ بجلی مہنگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب چیخ اٹھا ہے آر آدمی جس کا ایک بلب اور ایک پنکہ ہے وہ بھی چیخ رہا ہے جس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی لگے ہوئے ہیں ائر کنڈیشن وغیرہ وہ بھی چیخ رہا ہے انڈسٹری والے چیخ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپٹما والے دیگر وہ پریس کنفر سے کر رہے ہیں یونٹ بند ہیں لوگ یہاں سے لے کر بنگلہ دیش میں چلے گئے ہیں تو گویا کہ اس ملک کی اتنی بڑی دشمنی ہو رہی ہے تو جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی نہیں بولتا ہم بولیں گے باقی پارٹیوں کے اور مسائل ہیں وہ فلان جیل میں آیا فلان یہ ہے اس کو یہ ملنا چاہیے اس کو وہ ملنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ بھئی عوام کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے آپ عوام کو کیوں اتنی کند چھوڑی سے سبا کر رہے ہیں کوئی غاد ہوتی ہے کسی چیز کی آپ یہی چاہتے ہیں کہ انقلاب فراز کی طرح لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں تو یہاں پر ہم نے اس کو جماعت اسلامی ہمیشہ جن مظاہروں کو کرتی ہے ان کو بڑے پرامن ہوتی ہے ہوتے ہیں نہ ہم میں کوئی ٹریفک کی بتی ٹوٹتی ہے نہ پھول کی پتی ٹوٹتی ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک پرامن طریقے سے جو حق احتجاج حاصل ہے جو آئین نے دیا ہے اس کے مطابق ہم بیٹھ گئے ہیں امری جماعت اسلامی نے چند دن پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے بھی احتجاج کرنے کی بات کی تھی بس اب یہ نہ کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی سمجھ نہیں آتی ان کے اعلانات ہوتے ہیں پھر عمل نہیں ہوتے پھر ان کے اہاں بیانات میں ایک اور بیان دے رہا ہوتا ہے دوسرا اور دے رہا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایشو ایسا ہے جو سب کا ہے اسے مل کے کرنا چاہیے لیکن ان کے اہاں اور ان کے سوچ ہے ہم تو بہارحال عوام ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے تاجروں کے ساتھ ہے وقلا کے ساتھ ہے گھریلو خواتین یہ سب کچھ ہے یہ طالب علم مولا ہے یہ اتجاری درنا جو ہے یہ جماعت اسلامی انڈیپینڈنٹ دے گی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنے نہیں پھر پھر اسی طرح سے آئی عضو اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو پیدر پہ بجری کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ سابقہ حکومتوں کے جو آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے ہیں یہی وجوہات ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدین اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بہت ظالمانہ اضافہ ہے جو عام آدمی کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جسے آپ راچہ صاحب نے فرمایا ہے یقیناً اس میں ناہلی ناہلی سے بڑھ کر جو ہے وہ بد انوانی شامل ہے اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو پھر مافیاز کا راج ہے پورا آپ کو دکھائی دیتا ہے اچھا اس میں بیرونی طاقتیں بھی یقیناً اثر انداز ہوتی ہیں اور اندرونی طور پر بھی جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں اس کا بہت اہم رول ہے اور مقرور رول ہے بیرونی طاقتوں کو آپ نے ذکر کیا تو یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کا اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ لی انالیسس کریں تو پتا چلتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو بجلی گھر ہیں یہ حکومت پاکستان اور ہمارے پرائیویٹ آنرز کے ہیں پاکستانیوں کے ہیں ایٹی پرسنٹ بیرونی طاقتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا اپس میں جب ناہیل اور بد انوان لوگ اوپر موجود ہوتے ہیں تو ان کو ٹویسٹ کرنا ان کے بازموں کو مرودنا اور ان سے ملکی مفاد کے برخلاف ایسے اقدام کروانا جن سے عوام کا ہی جناہ رام ہوگا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اب یہ جو انیس سو چرانوے میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آئی پی پیز والا مائدہ ہوا تھا اور پھر دوزار دووے مشرف دور میں اس میں کوئی تھوڑی امینڈمنٹ کی گئی بارال وہ امینڈمنٹ زیادہ نہیں تھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو بیالیس جو آئی پی پیز ہیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں اس وقت ان میں جساں آپ نے فرمایا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستانی آئی فیفٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکی ہے تھا ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ چالیس خاندان ہیں جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جی برکم سابقا عدوار حکومت میں رہنے والے بھی اور موجودہ بھی ایسے اچھا اس میں جب یہ مائدے کیا گیا تو کچھ شرائط جو تھی وہ یقیناً ایسی تھی لگتا تھا کسی دشمن نے وہ ایسی شرائط امپوز کروائی گئی مثلا یہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ تعلق جوڑنا اس کا پھر یہ کہ اگر مائدہ پورا نہیں کیا جاتا اس پر عمل ترامت پورا نہیں کیا جاتا تو انٹرنیشنل کوٹس میں جا کے آپ کو خرجانہ جو ہے وہ پے کرنے کو مجبور کیا جا سکتا ہے سب سے جو میرے خیال میں اس کے حوالے سے نقصاندے چیز ثابت ہوئی ان مائدوں میں وہ تھی ٹیک اور پے والا جو معاملہ تھا یعنی کپیسٹی جو ہے وہ بڑھاتے گئے اور اس کپیسٹی یعنی چاہے وہ الیکٹرسٹی پروڈیوس کی جائے اس کی ڈیمانڈ نہ ہو اس کے لیے پے ضرور کرنا پڑا تھا اب اس وقت صورتہ آلی ہے کہ کچھ تک کئی سالوں سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً تیرہ ہزار میگا وارٹ کے قریب وہیں پہ رکی ہوئی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشی بدھالی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی تیس سے چالیس پیزے تو انڈسٹری ہیں بند ہو گئیں اور ہاؤسولز کو دیکھیں کنزیومر کو دیکھیں تو وہ بھی ڈیمانڈ بارحال کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں کو پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ استعمال کریں لیکن جو آپ کی پرڈکشن کے پرس ریٹرن اور انویسمنٹ دی گئی تھی اور ٹیک اور پے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہر صورت میں ان کو پیمنٹ کرنی ہے اور ڈالروں میں کرنی ہے اگرچہ وہ جو پی ٹی آئی کا دور حکومت ہے اس میں ڈالر کے حوالے سے کیپ کر دی گئی تھی کہ ایک سو پچاس روپے سے زیادہ اگر ڈالر ہو جائے تو اس سے زیادہ پیمنٹ نہیں کی جائے گی ایک سو پچاس پر کیپ رہ گی لیکن یہ بھی بہت زیادہ ایک سو پچاس کا جو کہنا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو گوھر اجاز صاحب نے کوئی تفصیلات پیش کی ہیں اس کے مطابق جنوری فروری مارچ دوزہ چوبیس میں زیرو سپلائی آئی پی پیز کے طرف سے آئی ہے اس کے باوجود ان تینوں ماہ میں دس ارب روپے پر منت ان کو پیمنٹ کی گئی اکثر آئی پی پیز جو ہیں وہ ٹوئنٹی فائی پیسنٹ کپیسٹی پر پرڈیوز کر کے دے رہی ہیں کپیسٹی ان کی ہنڈر پیسنٹ ہے لیکن پرڈیوز جتنا گار رہی ہیں اس کا ٹوئنٹی فائی پیسنٹ ہے چار تو ایسی کمپنی ہے جو سرے سے کاری نہیں رہی لیکن پیمنٹ کپوری جا رہی ہے اچھا اس ساری چیز کے ساتھ آپ یہ بھی ملائیں کہ پاکستان میں جو ڈسٹریبیوشن کا فرسودہ نظام ہے اس میں لائن لاؤسیز بھی تقریبا پچاس پیسز ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کمپیر کریں تو جو ریجی جوریز کے علاوہ سکسٹی فور روپیز پر یونٹ پاکستان میں ہے اسی کو اگر آپ کمپیر کریں انڈیا افغانستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو پاکستان کے مطابق انڈیا میں اکیس روپے پر یونٹ کی بجلی مل رہی ہے افغانستان میں پندرہ روپے پر یونٹ اگر آپ کمپیر کریں اور بنگلہ دیش میں بیس روپے پر یونٹ تو ایکسپورٹ میں بھی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے جب کاسٹ اور پرڈکشن اتنی زیادہ ہوگی تو بہران کی وجوہات ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ آئی پی بیس کا مائدہ ہے یہ تو بہت کلیر ہو کے بات سامنے آگئی ہے پراجر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوشتے لے دبے ہوئے ہیں بلکہ کنگال ہو چکے ہیں بجلی کے بل جو ہیں ادا کرنے کے لیے ان کو کرزے لینے پڑ رہے ہیں گھر کی چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں فیزیکلی صورتحال اس لیول تک تہنچ کی ہوئی ہے آپ یہ فرمائیں کہ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ اسی سسٹم سے جس کا پہلے ہی وہ فائدہ انہی کو حاصل ہے انہی کا یہ مرونے میند ہے جس کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں وہ اس سسٹم سے بھی وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے اندازہ کریں دی کہ جس غریب ملک میں کہ جو کرزوں پہ چل رہا ہے اور جس کا گروت ریٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے اس ملک میں سرکاری گاڑیاں وفاقی حکومت پہ کے پاس نوے ہزار ہیں اور ان میں وہ گاڑیاں ہیں جو ایک لٹر میں تین کلومیٹر چلتی ہیں اور ان نوے ہزار گاڑیوں کا پٹرول منٹیننس ان کی خریداری ان کے ڈرائیورنگ ان کی سارا وہ یہ قوم دے رہی ہے مفت بجلی ہم دے رہے ہیں اور مفت بجلی دیتے جلے جا رہے ہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ ایک جج صاحب نے یہ بھی لکھ کے باقیدہ طور پر پھیجا کہ مجھے دو ہزار یونٹ میرے جو ہیں وہ مقرر ہیں یہ ریٹائر جایس صاحب ہیں میں نے اپنا سولر لگا لیا ہے تو اب مجھے یہ دو ہزار یونٹ کے پیسے مجھے نقدے ان ظالموں کو کوئی طرح سنی آتا اور یہ اشرافیاں یعنی اس میں آپ یہی لیں کہ جو یہ معاہدے ہوئے تھے آج آرٹیکل سکس ان پہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہماری کے ٹرانس میشن لائن ہی اتنی نہیں ہے ہم اپنے سسٹم میں دے ہی نہیں سکتے اس طرح کے معاہدے کرنے والے قومی مجرم ہیں اور آپ معاہدے کر رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں یہ بجلی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اور اجازتیں دے رہے ہیں اصل یہی تھا کہ یہ کیپیسٹری کے نام پہ مفت کا پیسہ لینا یعنی رمضان شگر مل کے لیے آپ اپنی اس کو بھی دے دیں گے پھر کیپیسٹری کے نام پر تیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ ہر مہینے وہ بھی لے لیں گے تو اس طرح کیپیسٹری منظور کروائی گئی اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں چل رہے ہیں تو یہ جو شہانہ اخراجات ہے آپ اس میں بجلی کے بل گیس کے بل اسی طرح سے ٹریولنگ پھر ڈالرز میں تنخائیں دی جا رہی ہیں پھر وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو ایک کروڑ روپیہ تنخواہ جمع مراعات ایک کروڑ روپیہ یہ غریب قوم دے رہی ہے اسی طرح سے جو ہمارے دفتری اخراجات دیگر اب کئی نہیں ہے یعنی برطانیہ میں نہیں ہے آپ یورپ میں دیکھ لیں نہیں ہے اتنے محلات نہیں ہیں گورنرہ میں اس حلقے سے ایم پی ہے رہا اس گورنرہ اس ایک آدمی ہے نا جی ایک آدمی کے لیے اتنے ملازمین ہیں کہ اس گورنرہ اس کے اندر ایک پریمری سکول بنا ہوا ہے اس گورنرہ کالونی بنی ہوئی ہے کالونی بنی ہوئی ہے سٹیشن بنتا ہے میں ووٹ لینے کے لیے وہاں جاتا تو مطلب یہ ہے نا کہ جی آپ اسی طرح سے آپ جہاں جہاں بھی لیں گے ریٹیرڈ لوگ سینٹ کے چیئرمین نے یہ منظور کروا لیا اپنے اس میں کہ سینٹ کا چیئرمین وہ زندہ ہو یا مردہ ہو یعنی وہ ریٹیر ہو یا موجود ہو اس کو آپ اتنے ملازم دیں گے اتنے اس کو گارڈ دیں گے اتنے اس کو جہاد کا خرچہ دیں گے فلان دیں گے فلان دیں گے تو مطلب یہاں تو لوٹ مار لگی ہوئی ہے جو وہ آتا ہے لوٹ سیل یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے تو اس لیے یہ جو ظالم ہیں یعنی یہ جو شہانہ آخراجات والے ہیں یہ ان کو اندازہ نہیں ہے قیامت کا تو ایسے انہیں کوئی خوف نہیں ہے یہ انہیں نہیں اندازہ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے کہ بھوکھی ریایہ جو ہے وہ ایوان مرمر پر یلگار کرتی ہے وہ وقت آتا ہے کہ گلوٹن لگتے ہیں پھر وہاں لوگ چورہوں پر عدالتیں لگاتے ہیں تو نہ اس تک پہنچائیں لوگوں کو اب یہ نہیں کہ مسئلہ نہ ہو گئے کہ یہ معاہدے ہو گئے معاہدوں سے ہم نہیں نکل سکتے اپنے آپ تو ختم کر سکتے ہیں یہ اپنے آپ کپیسٹری ختم کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں تیار سب کو پتا ہے کہ لوگ بپرے پڑے ہیں لوگ خوفناک آلت میں ہیں دہشنگردی بڑھ رہی ہے اس ملک میں تو لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ شہانہ اخراجات کرنے والے برابر کے مجرم ہیں اور ہم کہتے ہیں آئی ایم ایپ کو کہ آپ یہ تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بجلی اتنے پڑھائیں اور آپ گیس اتنی پڑھائیں یا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یہ قوم کو آپ کے نام پر ہی کہتے ہیں تو کیا آپ ان کو نہیں کہتے کہ آپ اپنے انتظامی اخراجات پر انتظامی مسالف پر تیس پرسنٹ کٹ لگائیں آپ یہ ساری گاڑیاں مفت اور مفت پٹرول اور مفت بجلی یہ ختم کریں یہ مفت بجلی کس چکر کے اندر ہے کیوں مفت بجلی دی جائے اور پھر یہ لگے جی آپ ان کو اگر کوئی ان کا استحقاق بنتا ہے تو اس کے مطابق کریں لیکن یہ ہے کہ مفت بجلی جو ہے وہ مفت گیس پھر اسی طرح سے باقی جتنی ملاقات ہیں پھر جو ہوایی سفر کے جو اس طرح کے اخراجات ان کو دیے جاتے ہیں پھر خاندانوں سمیت ہے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک فرد کے لیے ہے تو ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنا یہاں پر ہو رہا ہے زولاق صاحب فرید پریچر صاحب جو صورتحال عوام کی بتا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ یہ بتائیں کہ عوام میں جو اس وقت اشتعال اور استراب کی قفیت ہے یہ کس طرف بڑھ رہی ہے جیسے ابھی جماعت اسلامی کا درنہ ہو رہا ہے کسی اور بڑی سیاسی جماعت اگر اس میں شامل ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے حالات جو ہیں یہ خونی انقلاب کی طرف نہیں بڑھیں گے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے عسیم صاحب دیکھئے جو سولر کا معاملہ ہے اس پہ بھی میں ارز کیا دیتا ہوں یہ بھی ایک جو ہے مافیا بنتا جا رہا ہے پوری دنیا میں اگر دیکھیں اور وہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے وہاں کی اشرافیہ نے فائدے اٹھانے شروع کر دی آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر آپ نے سولر کے ذریعے بڑے پیمانے پر بچت کرنی ہے اور بلکہ یوں کہہ لے کہ نیگٹیو میں بلکہ آپ نے بیچنا ہے اور گریڈ میں نیشنل گریڈ میں بجلی ڈالنی ہے تو آپ کو ٹک ٹاک انویسمنٹ چاہیے اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ جو بجلی سرکاری طور پر بنتی تھی نیشنل گریڈ میں اسی طرح سے وہ کیونکہ بہرحال عوام نے لینی ہوتی تھی اور عوام نے لینی ہوتی تھی تو انہیں مہنگی پڑھتی تھی جو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے سولر کا استعمال کرتے تھے اور وہ بڑے بڑے انویسٹر ہوتے تھے ان کو وہ سستی پڑھتی تھی تو وہاں پہ پھر ایٹیز کے آخر میں ان کو نیٹ میٹرنگ کی جو ہے نا اس کا بینیفٹ وہ کچھ اس طرح سے کم کر کے وہاں پہ لانا پڑا کہ اگر عام آدمی نیشنل گریڈ سے ہی لیتا ہے اور وہ اتنی انویسمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ سولر کا بہت بڑا پروجیکٹ لگا سکے تو اس کو بھی تقریباً اسی کاؤسٹ پہ ملے جس کاؤسٹ کے اوپر نیٹ میٹرنگ یعنی سولر کرنے والے جس کاؤسٹ پہ ملتی ہے ایسا نو کہ اس طرف شفٹ کرتے ہوئے جیسا کہ اب ہم کر رہے ہیں اس طرف شفٹ کرتے ہوئے بھی ایک نئی سوشل ڈیوائیڈ کریئٹ کر دی جائے اب یہ جو صورتحالہ آپ دیکھیں اس میں پولیٹیکل لیول پہ ہمارے پہلے ہی بہت زیادہ پولرائیزیشن ہے ملک میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے یعنی پارٹیوں والوں کی بات کریں تو وہ گلے کاٹنے کو پھر رہے ہیں سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں تفانے بتہ میزی ہے ایک افکار کا جنگل ہے وہ اچھا معاشی والے سے بھی ہم بہرحال کہہ لیں کہ پچھلی ایک دہائی کے دوران معیشت ہماری سنبھل نہیں سکی بلکہ ہر سال جو ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ گرتی ہی جاری ہے آپ تو ہم اس سیچویشن پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو سری لنکا والی مثال تھی آپ نے دیکھا ہوگا فرانس اور انقلابے فرانس تو بڑی پرانی بات ہے وہاں پہ پھر عوام نے ایک خلا بولا اور وہ صدارتی محل کی طرف کس طرح سری لنکا کے بعد بھی جو ہے کینیا میں ہوا اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا ان کی جو آئی پی پیس کی ہے اتنی اٹریکٹیو انویسمنٹ خاص لوگوں کے لیے کہ صرف باون عرب روپے کی انویسمنٹ کر کے چار سو ستر عرب روپے آپ کو ریٹرن آن ایکویٹی کے بعد مل رہا ہے چار سو ستر عرب روپے تو اتنی لکریٹیو انویسمنٹ اشرافیہ کے بعد جا رہی ہے عدالتی انتشار اپنی جگہ پہ آیا اور دہشتگردی کا معاملہ اور اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ کار ہمارے مقتدر حل کے اختیار کر رہے ہیں اس کے بھی باہر نتائج کوئی اچھے سامنے نہیں آ رہے کی پی میں بھی کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہے کچھ دنوں کے دران ازاد کشمیر میں بھی ہوا بلوچستان میں بھی ہے تو اصل میں یہ معاملات حل کرنے کے لیے اہم یہ ہے کہ ایک تو قیادت جو مخلص ہو قیادت the business of the armed forces is not business یہ چیز تو ہمیشہ ایک یوں کہہ لیں کہ وہ متھے پر لگا کے رکھ لینی چاہیے جہاں جہاں بھی وہ موجود ہیں تو پانچ آئی پی پیز فوجی فانڈیشن کی ہونا یہ بھی ایک علمیہ ہے ہمارے لئے بھارہ لمحہ فکریہ تو ہے دوسرا یہ کہ جس طریقے سے ہم اپنے private businesses کو چلاتے ہیں اس میں نقصان نہیں ہونے دیتے ہیں ملک کو بھی اپنا سمجھ کہ اس کے مطابق چلیں یہی تو علمیہ ہے علمیہ یہ ہے اور عوام کو بھی اپنا سمجھیں برحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ اس پہ ہم نے قابو نہیں پایا اور اس کو ٹھیک طریقے سے حال نہیں کیا بلکہ ذاتی مفاد میں اور جو اپنے گروہی مفاد میں لگے رہے ہیں لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر یہ ملک کی سلامتی ہوگی تو اس کے اندر پھر باقیوں کے بھی سلامتی اسی کے اندر مضمر ہے فرید پیچر صاحب جیسے عوام کی صورتحال اب جلی کے بلوں کے حوالے سے اب تو فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی جو ہے انہوں نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا بلکہ انہوں نے ہی کہا ہے کہ اب ہم کوٹ میں جائیں گے یہ معاملہ لے کے ایپی پیس والا جو معایدے ہوئے ہیں یہ معاملہ ہم کوٹ میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ چیلنج کریں گے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو ایپی پیس کے ظالمانہ معایدے ہوئے ہیں یہ اس ٹیج پہ کینسل ہو سکتے ہیں ریجیکٹ ہو سکتے ہیں اور کیا ان کا فرانزک آڈٹ کیا جائے معاشی جو ہمارے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے معاشی جو ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں سیاسی ہوئے ہیں خارجہ پالیسی کے معایدے ہوئے ہیں ان سب کا آڈٹ کر کے صورتحال بیدری کی طرف نہیں جا سکتی بلکل ہونا چاہیے جی یہ تو ہمارے مطالبے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے انہوں نے انہوں نے اس قوم سے انہوں نے چھوٹ بولا ہے انہوں نے کیپیسٹی کے نام پر یعنی ایک وہ کیپیسٹی کے جو منظور کروائی ہوئی ہے پھر اس سے زیادہ کارخانے یعنی ناکس ہو کے ختم ہو گئے لیکن پھر بھی وہ ان کے جو ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں تو یہ ان کا فرانزک آڈٹ جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے یہی معاملات کئی معاشی معاہدات کے ہیں دفاعی معاہدات کے ہیں اب ہر چیز کو ایسے گول رکھتے ہیں نہ پارلیمنٹ کو پتا چلتا ہے اور پارلیمنٹ بھی ایسی افراد پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے ہاتھ ہی صرف اٹھانا ہے اور ان کو کوئی بل پیش ہوتا ہے اور پاس ہو جاتا میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جی ایک اسمبلی میں میں تھا تو جو سرکاری پارٹی کے ایک مانیٹر بنائی ہوئے تھے وزیر صاحب میں انہوں نے کہا کہ جی بھئی آپ کو پتا نہیں چلتا کہ کہاں ہاں کہنی ہے کہاں نہ کہنی ہے تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا ایسے جہاں میں ہاتھ اٹھاؤں آپ نے ہاں کہنی ہے جہاں میں ہاتھ ایسے کروں آپ نے نہ کہنی ہے یہ مٹھی کے مادھو بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے ذریعے سے نہ پتا چلتا ہے کہ بھئی معاہدہ ہوا کس سے ہے چائنہ جس کو ہم اپنا بڑا دوست کہتے ہیں چائنہ کے معاہدات تو ایسے ہیں کہ جیسے ہم نے غلافوں میں لپیٹھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تو ٹچ مین آٹ اس کی بات ہی نہیں ہے کئی گناہ انہوں نے ہم سے منواہ لیے ہوئے ہیں چائنہ تو کبھی بھی گاڑے کا سودا کرتے نہیں ہیں نہیں بلکل جو عالمی معاہدات ہوتے ہیں عموماً زیرو پوائنٹ یا ون پوائنٹ سمتنگ اس کے اوپر ہوتے ہیں انٹریس پر ان کے پانچ پانچ چار چار چھے پرسنٹ ہے اور قوم کے سامنے بھی نہیں آتے تو ان چیزوں کو آنا چاہیے یہ قوم حق دار ہے اس بات کی آپ عوام کے سامنے جواب دے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہیں آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ معاہدے کس لیے کیا ہے جو معاہدے ڈیکلیئر ہونے چاہیے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے چائنہ کے ساتھ اور جو چائنہ نے کہا تھا کہ اس کو چھپا کے رکھنا ہے وہ سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کو دے دیا سی بیک پالا اب لیکن ہے جی ٹیکس ٹیکس جو ہے دنیا بھر میں امیروں پہ ٹیکس لگتا ہے غریبوں پہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں غریبوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے امیروں کو پالا جا رہا ہے ٹیکس آپ کا بجلی کا بل آپ اٹھائیں قیمت بجلی الگ لکھی ہوئی ہے ٹیکس الگ لکھے ہوئے ہیں چودہ قسم کے ٹیکس ہے اس میں شامل ہیں ہمارے مطالبات میں یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکس سارے ختم کرے کس وجہ سے آپ کا اپ 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 کا میکمہ ہے وہ لے ٹیکس جیسے اب یہ ٹیکس تو آپ لے رہے ہیں جو ٹیکس دینے کے قابل ہے جو نہیں ہے سب سے لے رہے ہیں کس طرح سے یہ کون سے افصول کے تحت ہے عدالتیں بھی ان معاملات میں کوئی تیز رفتاری نہیں دکھاتی اور معاملات کے اندر ان کی بڑی تیز رفتاری ہوتی ہے اس میں وہ کوئی نہیں دکھاتے اور اسی طرح سے سلیب بنا دیا ہیں ایک جونلڈ کا فرق پڑ جاتا ہے تو وہ اچانک جم بار کے دو گناہ ہو جاتا ہے کس لیے بھئی آپ ترطیب کے ساتھ اسے لیں یہ سلیب کس لیے بنای ہوئے ہیں اور اسی طرح سے دیگر جتنی بھی بہت سارے پہلو ہیں ایسے کہ جن پہ بہت چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن جنہوں نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہی مجرم ہوتے ہیں اس لیے ٹھیک بھی کوئی چیز نہیں ہوتا ہے اتفاق حیث ہے کہ جی اس وقت ہمارے پاس دو دینی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے تو مجھے آپ یہ فرمائیں میں پراجر صاحب سے بھی رائے لوں گا تنظیم اسلامی کا موقف آپ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کو معاشی چیلیجنز ترپیش ہیں آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے وسیم صاحب بانیت تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرارہ رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک بڑا اہم ڈاکیمنٹ ترتیب دیا تھا مشاورت کے ساتھ جو تنظیم کی اقابرین اعلیٰ کی عادت ہے ان کے ساتھ کہ معاشی معاشرتی اور سماجی سطح پر اور ساتھ اس کے پھر سیاسی سطح پر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون کون سے ایسے اقدام ہیں وہ کرنے والے ہیں جس سے معیشت کو سیاست کو جو سماج کو اور ریاست کو اسلامائیز کیا جا سکے برحال معیشت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی فلاہی ریاست اور پاکستان اصولی طور پہ ایک اسلامی فلاہی ریاست کے طور پہ مارز وجود میں آیا یہ بات کی بات ہے یہ بڑا علمیہ ہے ہمارے لیے لمحے فکریہ بھی ہے کہ ہم اس پہ بس شروع میں جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا پہلے ایک دو سال میں پھر ریورس گیر لگا دیا گیا لیکن غزہ رہائش تعلیم اور صحت یہ پروائیڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے کفالت عامہ جسے کہتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ کہ کسی بھی اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہے کولیکشن کی وہ زکاة اور اشر پر ہے تو اس کا سسٹم بھی ریاست نہیں قائم کرنا ہوتا ہے اگر اور حقیقت یہ ہے کہ کئی معاشی ماہرین جنہوں نے اس کے پر ورک کیا ہوا ہے ان کے مطابق اگر یہ صحیح طریقے سے رائج کر دیا جائے اور امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمیں پھر کسی کرزے کی ضرورت نہیں رہی گربت کا ویسے بھی خاتم ہو جائے گا اور بہرحال ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بڑے سنہری ایسے واقعات موجود ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے دور میں کیسے وہ ڈھائی سالہ ان کا تقریباً دور تھا یا سوہ دو سالہ اس کے اندر زکاة دینے والے موجود تھے لینے والا نہیں کر رہ گیا تھا ایسا کفالت کے ایسا زبردست نظام تھا پھر یہ کس فیڈل شریعت کورٹ کا جو سود کے خلاف ایک آنوے کا پھر نائنٹی نائن کا سپریم کورٹ شریعت اپل ایڈ بینچ کا فیصلہ پھر دوبارہ دو زار بائیس سپریل کا فیصلہ جب سود کی حرمت کے حوالے سے آ گیا چاہے وہ انفرادی ہو چاہے بینک انٹریسٹ ہو اور معیشت کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے روڈ میپ دے دیا کہ دو ہزار ستائیس تک تو اگر اس کے حوالے سے ویلنگ نیس سو ویل کی انتہائی اہمیت ہے ابیلیٹی آپ کی اسی وقت بنتی ہے جب ویل ہو تو تو وہ ویل ہو تو پھر بہرحال سودی معیشت کا خاتمہ کریں اللہ رسول سے جو جاری جنگ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کریں تو پھر ملک جو صحیح رستے کی طرف جا سکے گا بہرحال اس کے علاوہ یہ ہے کہ پرائیوٹ اونرشپ کو بھی جو ہے وہ انکرش کرنا چاہیے اور خاص طور پہ جو بیرونی کمپنیوں کے ساتھ مائدیں ہیں جو اہم یا یوں کہلنے کہ جو سینسٹیو آپ کے شعبیں ہیں ان کے اندر تو شاید ان کے ساتھ انویسمنٹ نہ کی جائے لیکن عمومی طور پہ کی جائے لیکن بی او ٹی کے پہت کی جائے مختاد اندارس فر یعنی کہ وہ بنا کے دیں کچھ تیر اپریٹ بھی کرنے کہ وہ ٹرانسفر اونرشپ ہمارے پاس ہو اچھا پھر یہ کہ جاگیر داری نظام جو ہے اور سرمایہ درانہ نظام جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کو یہ جو جو ورکر ہے اور جسے آجر اور مستاجر کہتے ہیں یعنی کہ وہ جس نے امپلائی کیا ہوئے اور وہ جو امپلائیر ہے اس کے درمیان جو بھی ایم بیلنس آ رہا ہے بنیادی طور پہ ختم کرنے کا طریقہ تو اسلام نے بتا دیا ہے آدلانہ نظام اسلام کا عادلانہ نظام آپ نافذ کریں گے جس جس جگہ بھی نافذ کریں گے اس کی برکہ سامنے آئیں گے اور یہ معاملہ ٹھیک کھانے لونے شروع جائیں گے انشاءاللہ فریض پیجر صاحب جماعت اسلامی کے نزدیک پاکستان کو دربیش معاشی مسائل کا حل کیا ہے ہم نے بھی پورا ایک معاشی چارٹر دیا ہوا ہے ہمارے منشور میں موجود ہے رضا اللہ حق صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے چارٹر میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ذری ملک ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے ایگرو بیس انڈسٹری کو ڈیویلپ کرنا چاہیے ہمیں باہر یعنی اسے ایمپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے ہم اپنے کسان کو سبسیڈیز دیں یا مرات دیں اس کے ایمپورٹس جو ہیں وہ اس کو سستی کر کے دیں اور گرین اس کو ڈیزل دیں اس کے لئے بجلی جو ہے وہ گرین ہو تو بہت زیادہ زراعت میں پیک ہے اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمپورٹ بل کم کیا جائے یہ جو ہم پٹرول مگا رہے ہیں اندہ دھن مگوا رہے ہیں یہی شاہنا خراجات ان کو ختم کریں یہ گاڑیاں بند کریں ایمپورٹ بل ہو جائے ہم تو اور اس کے بجائے ایکسپورٹ بڑھائیں ایکسپورٹ میں بڑی گنجائش ہماری موجود ہے لیکن اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ تو ایکسپورٹ نہیں ہوتی سترہ سینٹ ہمارے ہاں ہے بجلی یعنی جو اگر کلکولیٹ کی جائے جبکہ بھارت کے اندر یہی بجلی جو ہے وہ چھے سینٹ ہے اور یہی بجلی بنگلہ دیش میں آٹھ اشاریہ چھے سینٹ ہے تو کہاں ہم کمپیٹیشن کریں گے سترہ سینٹ پہ بجلی لے کے تو آپ کیا دنیا میں مقابلہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک کرنے والی چیزیں اسی طرح سے جو سادگی ہے یہ پروٹوکول ہیں یہ جو شہانہ اخراجات ہیں یہ جو گاڑیاں نکلتی ہیں پچاس پچاس گاڑیاں ایک آدمی کے ساتھ نکلتی ہیں یہ ساری چیزیں ختم کریں گے سواب دیدی اختیارات ختم ہو کس چیز کے یہ سواب دیدی اختیارات کسی کو بھی حاصل ہیں چاہے وہ صدر ہو وزیر اعظم ہو آرمی چیف ہو کوئی سواب دیدی اختیارات نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم مجیشت کو بہتر کر سکتے ہیں ڈیم ہم بنائے ہم بجلی پانی سے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں انشاءاللہ اس ملک میں اگر موقع ملے ان قوتوں کو جو اسلام کی بنیاد پر اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں تو بہت زیادہ فرق واقع ہو سکتا ہے فرید پانیر صاحب اور رضا علاق صاحب پروگرام میں تشف عربی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لئے اتنا ہی ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہے media.org اگرے پروگرام تک کے لئے وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکھے باہر